کچھا چٹھا میں آج بات جیڈ کمانڈو کی یودھ میں پہلی بار جیڈ کمانڈو نے آپریشن کیا اور اس حملے میں ٹارگٹ پوری طرح تبہہ ہو گیا یہ مہا یودھ کا سب سے سنسنی خیز حملہ بتایا جا رہا ہے یہ اتنے خطرناک ہیں کہ ایک کمانڈو جہاں ایک کمانڈو سو سے بھی زیادہ دشمنوں کو مار گرانے کی خوبت رکھتا ہے یہ صرف ایک کمانڈو جس کا ذکر یہاں پر ہم کر رہے ہیں صرف ایک کمانڈو ٹیم نے پوری بیٹالین کو مار گرانے کا بڑا دعویٰ کیا یہ وہ کمانڈو ہیں جو لہروں کے بیچ ایسا آپریشن کرتے ہیں کہ دشمن حیران رہ جاتا ہے یہ وہ کمانڈو ہیں جو جیٹ سپیڈ سے اٹیک کرتے ہیں اور دشمن کو چوکا دیتے ہیں یہ وہ کمانڈو ہیں جو سمندر کی سب سے خدرناک اٹیک مشین کہے جاتے ہیں یہ وہ کمانڈو ہیں جو لہروں کو چیرتے ہوئے جب آگے بڑھتے ہیں تو ڈیفنس کے لیے چند سیکنڈ ہی ملتے ہیں اور تب تک کام تمام ہو جاتا ہے یوکرین نے اپنے اسی جیٹس کی کمانڈو ٹیم کا استعمال کیا ہے اور اس کمانڈو ٹیم نے جو ریڈ کی ہے اس نے روس کو بہت بڑا جھٹکہ دیا ہے یوکرین کے اس کمانڈو ٹیم نے ایسا آپریشن کیا جس کی تاریف بڑھتن کی کمانڈو ٹیم نے ایسا آپریشن کیا کہ امریکہ کے سیل کمانڈو بھی حیران ہے جس مشن کو انجام دیا گیا اس کے بارے میں بڑھتن کی کمانڈو ٹیم نے کہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے یہ اٹاک فیل ہو جائے گا لیکن یوکرین نے وہ کر کے دکھایا ہے جس کے امید ولاد میر پتن کو بلکل نہیں تھی مشن کون سا تھا کہہ انجام دیا گیا جیٹس کی کمانڈو کے کتنے دستے تھے اور اس ریڈ میں روس کو کیا نقصان ہوا ہے یہ سب ڈیٹیل میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے جانئے کہ جیٹس کی کمانڈو کیا ہوتا ہے جیٹس کی کمانڈو دستے میں دو سینک ہوتے ہیں ایک جیٹس کی چلاتا ہے اور دوسرا پیچھے بیٹ کا ٹارگٹ پر اٹاک کرتا ہے یعنی یہ دونوں کمانڈو ایک جیٹس کی پر سوار ہوتے ہیں اور دشمن کے ٹارگٹ کو ختم کرتے ہیں اس کے لیے ان کے پاس لانگ رینج والی رائیفل بھی ہو سکتی ہے مشین گن بھی ہو سکتی ہے اور راکٹ لانچر بھی ہو سکتا ہے دونوں ہی کمانڈو ہتھیاروں سے لیس ہوتے ہیں اس دستے میں کئی جیٹس کی ہو سکتی ہے جو ایک ساتھ آپریشن کو انجام دیتے ہیں یوکرین کی جیٹس کی کمانڈو ٹیم نے وہ کر کے دکھایا ہے جس کا اندازہ خود زیلنس کی کو بھی نہیں تھا اس کمانڈو ٹیم نے ایک بہت ہی خدرناک پلان بنایا جس میں ٹارگٹ پر پر پرائنیا کی ایک لوکیشن رکھی گئے یہ اس حملے کا ویڈیو ہے اور اسے آپ کو بہت گور سے دیکھنا چاہیے کیونکہ اس ریڈ میں بہت سے ایسی جھیت سامنے آئی جسے بوس کی ڈیفنس فورس ابھی تک سٹڈی کرنے کی کوشش کر گئی ہے یہ پیتالیس سکنڈ کا ویڈیو ہے اور اسے یوکرین کی ڈیفنس منسٹری نے جاری کیا ہے اس ویڈیو میں کئی کمانڈو جیٹس کی پر سوار ہو کر کرائمیا کے تھرڑ پر پہنچتے ہیں اور بھاں یوکرین کا جنڈا فیرا دیتے ہیں ایسا دوہزار چودہ کے بعد پہلی بار ہوا ہے جب یوکرین کے سینکوں نے کرائمیا کی زمین پر قدم رکھا دوہزار چودہ میں بوس نے کرائمیا کو اپنے میں ملا لیا تھا اس آپریشن میں جیٹس کی کو اس لیے چونا گیا کیونکہ یہ 80 کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتار سے بھی تیز بھاگتی ہے پانی پر اتنی سپید کی وجہ سے نو سینہ کے جہاز اس کا پیچھا نہیں کر سکتے ایک بار فیول ٹینک بھرنے کے بعد یہ 500 کلومیٹر کا سفر تیہ کر سکتی ہے لیکن کے بعد جیٹس کی کے وزن اور اس کی رفتار پر بھی نرپر کرتا ہے یہ رینج 200 کلومیٹر تک بڑھائی جا سکتی ہے اس لیے ظاہر ہے کہ پورے آپریشن کے دوران جیٹس کی کو راستے میں ریفیون کیا گیا تاکہ اس کی رینج بڑھائی جا سکے اس آپریشن کو زیلنس کی کی فونس کی بہت بڑی کامیابی کہی جا رہی ہے کیونکہ اس کے بعد یوکرین اور روس کے سینکوں کے بیچ گولی باری ہوئے اور یوکرین کی کمانڈو ٹیم کا دعوی ہے کہ اس نے روس کو بہاری نقصان پہنچایا ہے اس کے کئی سینک بھی مارے گئے ہیں لیکن یہ یوکرین کا دعوی ہے کئی بار ایسے ہی دعویوں کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے اور ایسے دعویوں کی ہوا روس پہلے بھی نکال جوکا ہے پچھلے تین دشکوں میں جتنے بھی یو دھلڑے گئے ہیں ان میں اس جیٹ سکی پر سوار کمانڈو ٹیم کی ریڈ کو سب سے خطرناک بتایا جا رہا ہے اس کمانڈو ریڈ میں دس جیٹس کی شامل ہوئے یعنی ہر جیٹس کی پر دو کمانڈو اور اس طرح اس اٹیک میں بیس کمانڈو شامل ہوئے کالا ساغر میں اس آپریشن کو رات کے اندھیرے میں انجام دیا گیا اور اس کے لیے دونوں طرف یعنی لانچ پیٹسی کرائیمیا اور واپس یوکرین تک 430 کلومیٹر کا سفر تیکیا گیا کہا جا رہا ہے کہ ایسا کمانڈو آپریشن دنیا نے جیمز بانڈ کی فلموں میں دیکھا ہے اور اب یوکرین کی سپیشل فورس نے اس سے کالا ساغر میں انجام دیا سب کچھ بہت خاموشی سے ہوا وشال سمندر میں روس کی نو سینہ کو چکمہ دیتے ہوئے 20 کمانڈو کی یہ ٹیم اپنی ٹارگٹ تک پہنچی اس سے پہلے یوکرین کی کچھ فارسٹ بوٹ نے روس کی نو سینہ کا دھیان بھٹکانے کے لیے قریب کے علاقوں میں گولی باری کی جس سے روس کی نو سینہ کا دھیان بھٹک گیا اور پھر اس کمانڈو آپریشن کو انجام دیا گیا اس آپریشن میں روس کی ایک ٹھکانے کو ٹارگٹ کیا گیا جو روس کا ایک الیکٹرونک وار پیر سینٹر تھا یہ آپریشن 30 منٹ تک چلا 30 منٹوں میں کیا کیا ہوا بہت گوھر سے دیکھئے گا یہاں پر روس کے ریڈار اور باقی اوپکرنوں کو ریموٹ کا ذریعے دھماکے سے اڑا دیا گیا اس دوران روس کی ایک ٹیم نے یوکرین کے کمانڈو دستے کو کاؤنٹر کیا جس کے بعد جیٹس کی کمانڈو فورس نے اپنے انٹی ٹانک ویپن سیسٹم سے گولے داگنے شروع کر دی یوکرین کا دعوہ ہے کہ اگست میں ہوئے اس آپریشن میں روس کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے اس کے کئی سینٹ بیس ہمڈے میں مارے گئے جبکہ یوکرین کے سبھی کمانڈو سہی سلامت اپنے بیس پر واپس پہنچ گئے یوکرین کے اس کمانڈو ٹیم کا پیچھا کیا گیا روس نے ائر پیٹرول کو جیٹس کی کا پیچھا کرنے کا آرڈر دیا لیکن قریب میں موجود یوکرین کے سپورٹ شپ کے پاس اسٹنگر ائر ڈیفنس سیسٹم تھے اور اس خطرے کو دیکھتے ہوئے روس کے بیمان واپس لوٹ گئے رات میں ہوئے جیٹس کی آپریشن کے بعد یوکرین کے یہ کمانڈو صبح پانچ بجے سے پہلے واپس اپنے سب سے قریبی اٹھے پر پہنچ چکے تھے سب سمندر میں ہی نہیں زمین پر بھی یوکرین بہت شپے حملے کر رہا ہے اور اس کی بہت بڑی مثال بخموت کا ایک سنائپر بن چکا ہے یوکرین کے سنائپر کا خوف بہت زیادہ ہے روس کی آدمی بخموت میں ان بچے خوچے علاقوں میں جانے سے ڈر رہی ہے جہاں یہ سنائپر آکٹے میں یہ چھپ کر حملہ کرتا ہے گلی سوٹ پہن کر حملہ کرتا ہے گلی سوٹ یعنی ایسا سوٹ جو آس پاس کے ماہول میں سنائپر کو چھپانے میں مدد کرتا ہے یوکرین کا یہ سنائپر 113 رشن سینکوں کی جان لے چکا ہے 113 بہت بڑا آنکڑا ہے اس لئے روس کی سینہ کی ایک پوری کمپنی اس اکیلے سنائپر نے ختم کر دی ہے حالات یہ ہے کہ سنائپر کو بغموت کا بھوٹ کہا جا رہا ہے جو کہاں سے گولی چلاتا ہے کس کو نشانہ بناتا ہے کسی کو نہیں مالو لیکن اس اکیلے سنائپر نے پورے بغموت میں موجود روس کی خوج کو دہشت میں ڈال دیا ہے یوکرین کا یہ سنائپر اتنا خطرناک ہے کہ اس نے اپنی لانگ رینج سنائپر رائیفل سے ڈھائی کلومیٹر کے فاصلے تک روس کے سینکوں کو ٹارگٹ کیا ہے اور ایسا ہی اس نے 113 رشن سینکوں کو موت کے گھات اتار دیا جب سنائپر فائر آتا ہے یعنی سنائپر گولی چلاتا ہے تو وہ گولی کہاں سے آئے گی گولی کس سے ٹارگٹ کرے گی اس کے بارے میں سنائپر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ایک سنائپر اکثر دو سینکوں کی ٹیم میں کام کرتا ہے ایک ٹارگٹ کو تلاش کر کے اسے ٹریک کرتا ہے حالانکہ سنائپر اکیلے بھی آف ریچ کرتے ہیں یہ سنائپر تین طرح کی رائیفل استعمال کر رہا ہے ایک ہے امریکہ کی بنی بیرٹ ایم 107 جو چھار کلومیٹر کی رینج تک ہٹ کر سکتی ہے جبکہ دوسری رائیفل ہے یوکرین کی ہی بنی یو اے آر ٹین اس کی رینج ڈیڑھ کلومیٹر تک ہے تیسری رائیفل ہے سنائپ ایکس ایلیگیٹر اس کی رینج ہے دو کلومیٹر بخموت میں ہزاروں سینک مانے گئے ہیں اور ایسا دونوں طرف ہوا ہے بخموت کا یدھ نہ زیلنس کے کے لیے آسان رہا نہ ہی پوتن کے لیے ویگنر کے لڑاکوں نے شروعات میں جو کامیابی حاصل کی اس کے بعد سے روس یہاں کمانڈنگ پوجیشن میں ہے لیکن بخموت کا 10% علاقہ اب بھی ایسا بچا ہوا ہے جہاں یدھ جاری ہے اور یہی پر اس سنائپر کی وجہ سے روس کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے آخر ایک سنائپر کی وجہ سے اپنی ایک کمپنی فوج کھو دینا یہ روس جیسے دیش کے لیے بہت شرنات کہا جائے گا یوکرین کی فوج کی جس یونٹ میں یہ سنائپر ہے اس کا دھابہ ہے کہ پچھلے نو مہینے کی یوتے کے دوران اس نے اور اس کی یونٹ نے مل کر روس کے 558 سینے کو کمار ڈالا ہے 558 سینے یعنی قریب ایک بٹرالین کو صرف سنائپر اور اس کی ٹیم نے موت کے خاتھ اتار دیا ہے اس سنائپر کا نام نہیں بتایا جا رہا ہے کیونکہ اس کی بیچان گپت رکھ کر ہی روس کی سینہ میں دہشت فیلائی جا رہی ہے اور اسی لیے اسے وخمود کا بہت کہا جا رہا ہے اس کی یونٹ کا دابہ ہے کہ اس نے روس کے کئی ہائی پروفائل اپسنوں کو سنائپر حملے میں ہی مار دیا ہے جب بھی کوئی کرنل یا اس سے اوپر جنرل رینگ تک کا ادھیکاری علاقے میں ہوتا ہے تو یہ سنائپر ٹیم ایکٹیو ہو جاتی ہے اور اس کے قریب پہنچ کر اسے مارنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے کئی بار تو ایسا ہوا ہے کہ ایک ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے ہی ایک ہی پوجیشن پر 16-16 گھنٹے جمعے رہنا پڑا اور اس دوران سب سے بڑی چنوٹی یہ ہوتی ہے کہ روس کی سینہ کو پتا نہ چل پائے کہ یوکرینی سنائپر گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے یدھ میں ایسے ہی ہی ہیرو تیار کیا جاتے ہیں جو باقی پست پڑی فورس کا حوصلہ بڑھا سکے یہ سنائپر بھی یوکرین کی اسی کوشش کا حصہ نظر آتا ہے